السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر و افیت سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں اگین ویلکم کرتا ہوں آج جس گاڑی کا میں ریویو کرنے والا ہوں یہ گاڑی ہے جس کے اندر میں مجود ہوں ٹویٹا کرولا جی ایل آئی دو ہزار بارہ مادل اور ریجسٹریٹ ہے یہ گاڑی دو ہزار تیرہ کی اور فرینڈز آپ نے می بھی ایسی گاڑی نہ دیکھی ہو کیونکہ یہ گاڑی ری سیل کے لیے آئی ہوئی ہے ہماری اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے اور دو ہزار بارہ میں جس بندے نے یہ گاڑی لی تھی دو ہزار اٹھارہ تک یعنی کہ یہ کل ہی شروم پہ کھڑی کی ہے اس بندے نے یہ گاڑی تو دو ہزار اٹھارہ تک یعنی کہ کل کی تاریخ تر اسی بندے نے یوز کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اس گاڑی کی جو ویل سٹیرنگ ہے اس پہ کسی اور کو ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیا یعنی کہ میں ڈرائیو بھی کسی کو نہیں کرنے دیتا تھا وہ آپ گاڑی دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ میں میں گاڑیوں کے پرائیس بھی بتا دیتا ہوں اس گاڑی کے بھی میں پرائیس بتا دوں گا اگر اس گاڑی کے پرائیس ہائی ہوں گے یا اس کے پرائیس کم ہوں گے تو بھائی یہ اس بندے کی ہے میری ذاتی تو ہائی نہیں لیکن گاڑی کی پوری ویڈیو دیکھنا میں کوشش کروں گا مختصر ویڈیو بناوں گا اور پوری ویڈیو دیکھنا اور گاڑی دیکھ کر اگر آپ کو گاڑی پسند نہ آئے تو ڈس لائک لازمی کرنا اگر آئے پسند تو لائک ضرور کر دینا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ میرے فرینڈ جو پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بینہ ٹیمز آیا کیے ہم شروع کرتے ہیں اس گاڑی کا ریویو فرینڈ سب سے پہلے آپ جو ہے گاڑی کو بیک سیڈ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے یہ ہے لاہور سٹی کی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فاسٹ اونر ہے اور اسی ہی بندے نے اس گاڑی کو یوز کیا ہے ری سیل کے لیے گاڑی اس نے شروع میں کھڑی کر دی تو بیک سیڈ سے یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں کہیں بھی دوبارہ ری پینٹ نہیں ہے یہ ٹرنگ کا اوپر والا حصہ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سیڈ والا بمپر اور یہ بیک سیڈ والی اس کی جو لائٹس وغیرہ ہیں انڈکیٹر وغیرہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے سے بمپر جو ہے یہ پورا آپ وزیڈ کر سکتے ہیں کہ بمپر بھی گاڑی کا پڑا ہے ٹوٹل اوریجنل میں کہتا ہوں کہ میں بہت سی گاڑیوں کے ریویو کرتا رہا بٹ یہ گاڑی آپ دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ گاڑی جو ہے یہ ہے بالکل ہی بہت ہی اس کی کی گئی کی آر اور گاڑی ہے بہت ہی آوٹ کلاس یہاں پر آپ کو ایک سکریچ نظر آ رہا ہوگا جو کہ اس کے اوپر سکریچ ہے اور ہلکا سا اس کے اوپر ریپینڈ کیا گیا باقی اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک سیڈ والا فینڈر گاڑی کا بالکل اچھی حالت میں ہے ٹائرز کی میں بات کروں تو اس میں یورو سٹار کے ٹائرز ہیں ایک سو پچانوے پیسٹ آر پندرہ سائز مل جاتا ہے اور اس کے یہ اوریجنل ٹائر پڑے ہیں اور ٹائرز کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد یہ سارا جو ہے میں گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی اس کے یہ بیک سیڈ والے دورز اس کے بعد یہ جو ہے ڈریور سیڈ والا دور آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا پڑا ہے بالکل ہی کلین پڑا ہے اس میں کہیں بھی دوبارہ ریپینٹ نہیں کیا گیا اور کلر کی شیننگ کی میں بات کروں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو کلر ہے وہ کافی جو ہے اس کے اوپر جو شیننگ بھی ہمیں اچھی مل رہی ہے اور جو کلر ہے یہ سلور کلر ہے تو اس کو کافی لائک کیا جاتا ہے یہ نیچے سے بھی آپ سارا دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا نیچے سے بھی ہمیں کوئی سکریچ نظر نہیں آ رہا اس کے بعد سامنے والا یہ گاڑی کا فینڈر ہم دیکھ لیتے ہیں سیڈ میرر کی پوزیشن اوکے ہے اور اس کا فینڈر بھی پڑا ہے بالکل ہی اوریجنل اور اس میں کوئی ریپینٹ دوبارہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھوڑی سی فرنڈز سے ہم گاڑی کی لک بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تو فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی فرنڈز سے لک کو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ گاڑی لک وائز بھی ہمیں اچھی لک دے رہی ہے تو اب جو ہے ہم گاڑی کا سامنے والا بمپر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں آپ کو آفٹر مارکیڈ فوگ لائٹس بھی مل رہی ہیں ہیڈ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی حالت میں پڑی ہیں اور اس کے بعد یہ سامنے اس کی گریل وغیرہ اور اس کے اندر ہمیں کروم والی گریل نہیں ملتی تو سامنے والا جو گاڑی کا بمپر ہے یہ پڑا ہے بلکل ہی ٹوٹل اوریجنل اس کے اوپر یہاں پر آپ کو میں بھی نظر آ رہے ہوں گے ہلکے ہلکے سے کچھ سکریچز ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو سامنے سے بمپر پڑا ہے کافی اچھی حالت میں بانٹ ہی میں بات کروں تو گاڑی کا بانٹ بھی کافی اچھی جو ہے اس کے اندر شیننگ آئے کلر میں اور یہ پڑا ہے ٹوٹل جین ون اس کے بعد اب میں ہوں لیفٹ سیڈ میں تو لیفٹ سیڈ والا جو سفینڈ آ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوری گاڑی کی آپ لیفٹ سیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ گاڑی کے جو لیفٹ سیڈ ہے یہ بھی ہمیں لک بھی اچھی دے رہی ہے اور اس کی جو لیفٹ سیڈ ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی ری پینٹ سکریچ یا ڈینٹ بھی نہیں ملے گا یہ آپ سیڈ میرر دیکھیں گاڑی کا سیڈ میرر ہی اتنا گاڑی کی کیئر کی گیا ہے کہ ابھی تک وہ دوہزار بارہ مارڈل ہے اور سیڈ میرر کے اوپر بھی کوئی سکریچ آپ کو نظر نہیں آ رہا گا اور ایسی گاڑیاں دیکھ کر پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کومنٹس میں لک کہ یہ ری پینٹ ہیں تو آہ میں آن دا ریکارڈ ان کو چیلنگ دیتا ہوں کہ یہ گاڑی میں جیسے بتا رہا ہوں اگر یہ گاڑی ایسی نہ نکلے اور میں اس میں کوئی چیز ایکسٹرا بتا جاؤں تو دس لاک انام اور یہ گاڑی میں دوں گا فری کومنٹس کرنے سے پہلے میری یہ آفر جو ہے یہ ضرور سن لینا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پسنجر سیڈ والا دوز یہ سارا پیچھے میں تھوڑا سا مختصر ریوی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس گاڑی جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہے اور اس گاڑی کو یوز بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا میں نے آل ریڈی آپ کو بتایا ہے کہ اس بندے نے جو ہے دوسرے کسی بندے کو گاڑی کے ویل سٹیرنگ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیا یعنی اس نے اتنی اس گاڑی کی کیا ہے کہ یہ سارا آپ اس کا جو ہے فینڈر وغیرہ یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیفٹ سیٹ گاڑی کی بلکل ہی کلین پڑی ہے یہ بیک سکرین گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹس بھی گاڑی کی بلک اچھی حالت میں تو اب ہم گاڑی کا انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں احتیاط سے یوز کیا جاتا ہے تو جب ہم ان کے ڈورز اوپن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈورز کو یہاں پر جو ہے سٹاپ کیا یہ وہی پہ روک گیا ہے تو اس کے بعد اندر سے اس کا انٹیریئر کے میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انٹیریئر زہر ہے جب گاڑی کا ایکسٹیریئر ہی اتنا فریش پڑا ہے تو انٹیریئر تو گاڑی کا اس سے بھی زیادہ ف میں بھی اس میں ہو میں دیکھ لیتا ہوں جی تو فرینز اس میں آفٹر مارکیٹ بیک کیم بھی لگایا گیا ہے اس کے بعد یہ اندر سے ڈورز کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو پاور ونڈو اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ ڈورز کے اندر ہی پوکٹ مل جاتی ہے ان فیچرز کے بارے میں تو آپ آر روڈی زالتے ہوں گے جی تو فرینز باہر سے بھی میں نے آپ کو وزیٹ کرایا میں آپ کیونکہ گاڑی کے اندر آ گیا ہوں تو اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو ڈیش بورڈ پڑا ہے بلکل ایسے ہے جیسے دو آزار بارہ میں یہ گاڑی ٹویٹا شروع سے نکلی اور اس کی اتنی کیئر کی گیا ہے کہ اس بندے نے کسی چیز کوئی بھی میس یوز نہیں کیا کوئی ایسی گاڑی کے اندر اس کو سرویس کرانے میں یا گاڑی کو ٹریولنگ کرنے میں اس بندے نے کافی احتیاط کی ہے تو جو گاڑی کا جو ڈریور ہوتا ہے وہ گاڑی کے کیئر میں کافی اچھا رول پلے کرتا ہے کہ گاڑی کو جس طریقے سے آپ یوز کریں گے اور پھر گاڑیاں جو ہوتی ہیں یہ اولڈ نہیں ہوتی گاڑیوں کو ہم خود اولڈ کر دیتے ہیں اور پھر جب گاڑیوں کے ایسی کیئر کی جاتی ہے چھے سال سات سال بعد بھی وہ گاڑیاں جب وہ اپنی اچھی حالت میں ہوتی ہیں تو پھر وہ ہمیں لاز کام کرتی ہیں فرینڈ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اس کی جو روف پوشنگ آئے کافی اچھی ہے میں اس گاڑی میں روف پوشنگ مل رہی ہے سیٹ کور اس کے اوپر جو ہے بڑے اچھے والے لگائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد اندر سے ڈورز کی پوزیشن یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی اکثر یہاں سے جو کلر ہوتا ہے یہاں پر جو کلر ہوتا ہے گاڑیوں کا یہ اتر جاتا ہے یہاں پر جب ہم ان یوز کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا جو یہاں پر ہمارے پاس گیر لیور ہے اور اس کے ساتھ والا سارا ہیری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کپ ہولڈر بھی اس گاڑی میں مل جاتے ہیں کنسول وغیرہ تو گاڑی جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہے جی تو فرینز یہ ہے اس گاڑی کی بیک سیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کی کی گئی کافی کیر اور روف پوشنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بیک سیڈ والے ڈورز بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈورز کی پوزیشن بھی گاڑی کی جو ہے کافی اچھی مجھے مل رہی ہے تو اس کے پاس جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہم اس گاڑی کا میٹر ریڈنگ کر لیتے ہیں جی تو فرینز اس گاڑی کی جو میلج ہے وہ ہے انتیس ہزار آٹھ سو انانوے یہ اس گاڑی کی ریال میلج ہے اگر اس گاڑی کا میٹر ریورس کیا گیا ہو تو میں آن دا ریکارڈ یہ کہتا ہوں کہ یہ گاڑی میں دوں گا فری کیونکہ جس بندے نے یہ گاڑی شروع میں آ کر ری سیل کے لیے کھڑی کی ہے مجھے پتا ہے کہ اس گاڑی کو کیسے یوز کے یعنی کہ ایک چیز جو گھر کی ہوتی ہے جیسے آپ کے کسی ہمسائے کی گاڑی ہو اور نہ ہی وہ میٹر ریورس کرنے والا بندہ ہے سمپل سا بندہ ہے اور نہ ہی وہ بیمانیاں کرنے والا بندہ ہے تو بھائی یہ اس کی جو ہے آپ کو اعتبار کرنا ہوگا یہ اس کی ہے ریال میلج ویل سٹیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا اندر سے گاڑی کا اندر سے فرینز انجن کی گاڑی کی آپ شیننگ دیکھ سکتے ہیں 1.3 میں وی وی ٹی آئی ٹیکنالوجی کا ہمیں اس میں مل جاتا ہے انجن اور سوری انجن کی جو پوزیشن ہے وہ کافی اچھی ہے اس گاڑی کی جیسے کہ ہم نے گاڑی کا چیک کیا ایکسٹیریئر انٹیریئر تو گاڑی اندر سے جو انجن ہے گاڑی کا وہ بھی ہمیں بہت ہی فریش نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا اندر سے جو گاڑی کا انجن پڑا ہے کافی فریش پڑا ہے اور اس گاڑی کی بہت اچھی کیار کی گئی زیر ہے جب گاڑی کی میلے جی اٹھائیس انتیس ہزار ہے تو دو آزار بارہ مارڈل ہے چھ سال گاڑی یوز ہوئی اور جسٹ انتیس ہزار کلومیٹر چلی ہے تو اس گاڑی کی کون سی چیز ہوگی جو گاڑی کی خراب ہوئی ہوگی یا اس پہ ری پینٹ ہوا ہوا تو گاڑی تو پڑی ہے بہ اندر سے بلکل اوکے بانٹ بھی آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو کہ ہمیں کافی اچھی جو ہے اندر سے کلر دے رہا ہے تو اب جو ہے ہم گاڑی کی کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب گاڑیاں نیو ہوتی ہیں تو یہاں پر جو سامنے والی سکرین ہوتی ہے ان کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے تو ابھی تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں فگر ہوتے ہیں یہ بھی ابھی تک اس گاڑی کے اوپر موجود ہیں اور یہاں پر یہ اس گاڑی کے ٹیکسز وغیرہ کی ڈیٹیل ہے چھے اٹھارہ تک تو اب جو ہے ہم گاڑی کا ٹرنک سپیس دیکھ لیتے ہیں اسے ہم گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں اندر سے بھائی گاڑی جو کا جو پانچوان ٹیر ہے یہ ابھی تک گوز نہیں ہوا دو آزار بارہ مارڈل ہے اور ابھی تک اس کا جو ٹیر ہے فرینڈز وہ پڑا ہے اور اندر سے یہ مجھے نظر آ گیا کہ گاڑی بلکل ہی ایسے پڑی ہے جیسے زیرو میٹر گاڑی کی آپ ٹرنک دیکھتے ہیں اس کی دگی دیکھتے ہیں تو گاڑی کی بلکل ویسی کی ویسی پڑی ہے آگے سے یہ اخبارات ہیں ان کو ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نظر آ گیا ہے گاڑی کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ہی دیکھ کے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے لیکن میرا فرض تھا آپ کو دکھانا تو اب آ جاتا ہے اس گاڑی کے پرائس تو اس بندے کی جو ڈیمانڈ ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو اس بندے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے سترہ لاکھ روپے اور اس نے یہ کہا ہے کہ سترہ لاکھ میں لوگوں کی آئیں گی آفر ہیں جس کی آفر زیادہ ہوگی تو وہ ایکسپٹ کر لے گا اگر گاڑی پسند آئی ہے تو لائک کر دینا پرائس اب اس بندے کی گاڑی ہے میری ذاتی نہیں ہے میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم شروم میں میں پورا شروم آپ کو وزٹ کراتا ہوں یہ آپ گاڑیاں ساری دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے باہر بھی کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں میرے حساب سے آج گاڑیاں شروم میں کھڑی ہیں بہت کم باقی اس سیڈ میں گیلری میں بھی کھڑی ہیں تو سترہ لاکھ بھائی اس کی ڈیمانڈ ہے میری ویڈیو کو کر دینا لائک اور کومنٹ ضرور کرنا شیئر بھی ضرور کرنا میری ویڈیو کو اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم نیکس ٹیسی ریویو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھنا خیال اللہ حافظ